السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوست و امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگ مدینہ یوٹیوب چینل رمضان میں ہاتھیوں سے ہوشیار رہی آپ کو یہ عنوان عجیب لگ رہا ہوگا لیکن آپ جب اس کو سنیں گے تو آپ کی حیرت ختم ہو جائے گی امام مالک رحمت اللہ علیہ مسجد نبی میں بیٹھ کر اپنے معمول کے مطابق حدیث بیان فرما رہے تھے اور ارد گرد بیٹھے ہوئے شاگرد حدیث پاک کو سن رہے تھے اتنے میں ایک آدمی چیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ مدینہ میں ہاتھی آیا ہے اتنا سننا تھا کہ سارے طلبہ دوڑ کر ہاتھی دیکھنے کے لئے چلے گئے مدینہ والوں نے اس سے پہلے ہاتھی نہیں دیکھا تھا کیونکہ مدینہ میں ہاتھی نہیں ہوا کرتے تھے اس لئے لوگ تو دوڑے ہی ساتھ میں طلبہ بھی دوڑ گئے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کو اکیلے ہی چھوڑ گئے سوائے یحیٰ بن یحیٰ لحسی رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ آپ ان کے ساتھ باہر کیوں نہیں گئے تو یحیٰ بن لحسی نے کہا کہ میں مدینہ میں امام مالک کو دیکھنے آیا ہوں نہ کہ ہاتھی کو دیکھنے آیا ہوں اگر ہم اس واقعے پر گوھر کریں تو وہاں پر موجود لوگوں میں سے صرف ایک شخص جانتا تھا کہ وہ یہاں پر کیوں آیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس لئے وہ مشغول نہیں ہوا اور اس نے اپنے توانائی دائیں اور بائیں جو ہے ضائع نہیں کی بلکہ وہیں پر موجود رہے جبکہ دوسرے لوگ باہر نکل کر تماشا دیکھنے لگے اسی لئے دیکھئے ان کے درمیان کتنا بڑا فرق ہے امام یحیٰ بن یحیٰ لحسی رحمت اللہ علیہ کی روایت امام مالک سے موتہ کے سلسلے میں سب سے زیادہ مستند ہے جبکہ دوسرے طلبہ جو تماشائی تھے تاریخ نے ہم سے ان کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا ہے ہمارے زمانے میں بھی ہاتھی کو لائے جا رہا ہے اور بار بار لائے جا رہا ہے الگ الگ شکلوں میں لائے جا رہا ہے اور مختلف طریقوں سے وہ بھی خاص کر رمضان اور مبارک کے مہینے میں رمضان میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہوں نے اپنا مقصد تیہ کر لیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس میں کیا کرنا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ رمضان میں وہ کیا چاہتے ہیں اور وہ کیا سمراد حاصل کرنے کی امید کرتے ہیں اور دوسری قسم ان کی ہے جو رمضان مبارک کی طرف سے غافل ہیں اور کوتاہی کے شکار ہیں اور مختلف قسم کے ہاتھیوں نے ان کو اپنی طرف متوجہ کر رکھا ہے ٹی وی چینلز، سیریز، اسی طریقے سے فلم وغیرہ یہ سب اس زمانے کے ہاتھی ہیں ان ہاتھیوں اور ان کی چمک دمک سے خوشیار رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے یہ سال کے افضل ترین اوقات کو آپ سے چھین لیں گے اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ رمضان میں ہاتھیوں سے خوشیار رہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ حضرات کو سمجھ میں آگئی ہوگی پوری بات یہ ایک عربی پوشٹ سے اردو ترجمہ کیا گیا ہے اور واقعی دل کو چھو لینے والی باتیں ہیں بلکل حق بات کی گئی ہے اب آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کیجئے اور پہلی بار چینل کو دیکھنے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق ادا فرمائے روزہ رکھنے کی توفیق ادا فرمائے ترابی پڑھنے کی توفیق ادا فرمائے قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق ادا فرمائے تحجد کے نماز پڑھنے کی توفیق ادا فرمائے اور خیریت اور آفیت کے ساتھ پورا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے چلئے دوستو فیر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اربی عبایا برکا ہجاب امامہ پرشوم اربی رومال اور دوسری نایاب چیزیں اگر آپ بھی دوبن سہی چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے ترنت رابطہ کریں واتس اپ نمبر پنچان نوے اٹھان نوے سرسٹ اٹھارہ پچپن